اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک حاجتیں نیک تمنہ ہے اللہ تعالی ہم سب کی پوری کرے اور آج کل جو کرونا ویرس چل رہا ہے اللہ تعالی جو جو دنیا میں جا جا ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین آمین سبحانہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مچمبل جو آپ لوگوں سے وائدہ کری تھی میں یہ سیکنڈ جو اصلی مچمبل ہے پہلے یہ جو بتائی تھی اس کی بھی لنک دے رہو گی میں اس کے لیے چاہیے دیر سو گرام پیاس واشنے کرنا ہے آپ کو بیچ میں سے کٹ کر کے آڑی پیاس کٹنا ہے ون ہینڈ املی اس کو گرم پانی میں نے بھی کانا ہے تھنڈے پانی میں بارہ ہری مرچی بیچ میں سے کٹ کر لی میں ڈیڑھ نکل دی چار چائی کے چمچے خشکر جس کو روست کر لے کے میں پیس لی پان چائی کے چمچے کھوپرا اس کو بھی روست کر کے پیس لی جہاں خشکش نہیں ملتی وہ لوگ کیا کریے دو چائی تین چائی کے چمچے پھل لی ایک چائی کا چمچہ کاجو لے گی مگر اس کی بات نہیں آتی ہم لوگ دوبائن میں ایسا کر کے بناتے تھے کیونکہ وہ خشکش نہیں ملتی خشکش سے بلکل اصلی مزہ آتا اور کتنے بھی دن رکھو خرامی ہوں گا ادھرک لیسن آدھا چائی کا چمچہ حلدی تین پینچ نمک ایک چائی کا چمچہ مرچی پوڈر آدھا چائی کا چمچہ آئیل ون کپ آئیل زیاد لگتا پھر بھی میں کم لے رہی ہیں دھنیا آدھا چائی کا چمچہ زیرا آدھا چائی کا چمچہ روز کر کے باریک پوڈر بنا لینا ہے چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں آئیل دال دیوں گی میں یہ ہری مرچی ہے جو کٹ کری ہوئے ہیں یہ دال دیوں گی میں بہت اچھلتی یہ فرائی کر کے نکال لیوں گی اس میں نمک وہ نای دال ہے اور یہ مرچی بہت تیز ہے تیز والی مرچی ہے اور مرچی آپ ڈائج بھی کر سکتے کچھی پکی بھی رکھ سکتے آپ لوگوں کی مرضی ہیں مگر آپ لوگ یہ بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا ڈاک کلر ایس بن کر دی میں اب یہ آئیل گرم ہے نا تو اس کے اندر ہی چھونے دوں گی ایس آن کر دی میں میڈیوم ٹو ہائی فٹی میں آپ پیاز ڈال دیں گی پیاز پہ واش نے کرنا ہے اور اچھا کھول کے دالنا ہے آپ کو پیاز جلدی ہون جانے کے واس پہ میڈیوم ٹھوڑا ڈال دیں گی تھوڑا یہ جب کلر آ جائیں گا اس سے کالا نکھرنا سالن کالا ہو جائیں گا یہ حضرابادی جب پرانا سالن ہے مرچی ڈال دیں گے مرچی اگر آپ ناں تیز کھانا چاہ رہی ہیں تو تیز بھی دال سکتے ہیں کھل دیں گے نمک اور پیاز بکتی اس کے اندر خوش خوش کھوک رہاں یہ ایمبلی کا کھٹا میں نکال دیں تھوڑا سا ڈالوں گی پہلے تھوڑا ڈالتے جانا ہے گھونتے جانا ہے اور کھٹا اچھا رہنا ہے دوسرے دن اس میں کھٹا کم ہو جائیں ہمارٹ دھ Portugal دھنیاں زیرا فورڈر ڈال دیں گے اس میں کھٹا میر کری پتہ کچھ بھی نہیں لگتا اور ہلکا پھننا ہے آنکھوں دھنیا زیرا مسائلے میں تو سالن کالا دیکھیں گا اور یہ سائس کی پیازلی میں چار پیسلی سے آپ لوگ اندازہ ہونے بتا دے رہے ہیں اور یہ سالن اچھلتا بھول دیکھ سمجھ کے کریں جیسا یہ پھول پکنے لگیں گا آپ کو کھٹا ڈالنا ہے اور تیل بھوت رہتا پھر بھی میں اس میں کمیٹ ڈالی تیل کیونکہ جو سالن رکھنے کے رہتے ہیں تیل زیاد دالے تو سالن خراب نہیں ہو اوپر سے فنگس ہی آتا آپ زیاد دین رکھنا چاہ رہے ہیں آدھا نیمبو ڈالیے اور زیاد دین رکھنا چاہ رہے ہیں 15 دین سے زیاد تو دو بھی سائٹرک ایسٹ ہے تو ڈال دیئے سائٹرک ایسٹ ہے سب سے فنگس ہی آتا جو بھولوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کوئی بھی سبزی بنائیے خیمہ بنائیے گوش تلیے اس کے ساتھ بہت اچھا دیکھتا اور یہ کھٹا ہے نا اس کے ساتھ موم کی مٹھی ڈال بھی بہت اچھی دیکھتی چاہے آپ کونسی بھی بنائیے اچھی دیکھتی اور مصالے یا اسٹارٹنگ میں اچھا روست کر لے کے کسی ہے تو آپ کو یہ ٹائم کھننے کی ضرورت نہ رہتی کوئی بھی مصالے کا سالن بنائیے مصالے گھر میں کسی بھی فریج میں تیار ہے تو ایزی رہتا آپ کوئی گیس بھی آیا تو جلدی جلدی بنائنے سے سکتے اب یہ تھوڑا خٹا ہے ڈال دی میں اب اس کو میں ایسی چھک دوں گی یہ اتراب پانی نے دالوں گی اب تھوڑا پکنے دوں گی اس کا خٹا میں اور اگدم سیم پہ کر دی اور کورنے کروں گی اب دیکھیں تیل آنے لگ رہا اب یہ مٹشی ڈال دوں گی تو مٹشی بھی کیا کرتی کھٹی ہو جاتی مٹشی اور بہت مزے کی تھے تھی اس کی مٹشی اب اس کو میں پانچ منٹ رکھیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اب کیس بند کر دیوں گی مچنگ برمان کے تیار ہے میں جیسا جیسا بنائی بتائی بنائی ہے اور بہت بھی بہت مزے کا تھا بھوٹی سے بھی اچھا دیکھتا پلین چامل سے بوائل لیک پیا نیم بریج آم لیٹ ہر چیز سے اچھا دیکھتا بھیڑی کا خواب ما ویتاوڈ مسالے والا آروی کا خواب ما ویتاوڈ مسالے والا ہر چیز سے اچھا دیکھتا اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد اکھئے اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ